تمام برادران ملتِ اسلامیہ سے بالخصوص اور ہمارے بیدہ اور علاقے کے تمام مسلمانوں سے ایک خصوصی اپیل کر رہا ہوں جسے تمام حضرات بغور سماعت کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں جیسا کہ ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کی جو رات ہے وہ شبہ برات کہلاتی ہے اور اس رات کی بڑی اہمیت ہے اور اللہ کے مزدیک بڑی بڑا مقام ہے اس رات کا لہذا اس رات میں جتنی بھی عبادتیں کی جائیں وہ اللہ کے ہاں بہت مقبول ہیں اور دعاوں کی قبولیت کی یہ رات ہے لہذا تمام مسلمانوں کو تمام مرد و عورتوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس رات کو عبادتوں میں ذکر و اذکار میں دعاوں میں گزاریں اور جتنا ہو سکے عبادت کریں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں چونکہ اس وقت جو پوری دنیا میں کرونا وائرس کے نام پر جو وبا پھیلی ہے یقینا ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ایک پتہ بھی نہیں ہلتا چے جائے کہ پوری دنیا کو ایک چھوٹی سی مخلوق ہلا کر رکھ دے اور درشت زدہ کر دے جب تک کہ اللہ کی قدرت اس میں شامل نہ ہو لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اور ہمارے اس ملک میں ہمارے علاقے میں جو اس بیماری کی وبا پھیلی ہے اور جس کی وجہ سے ہر انسان درشت زدہ ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے اور ہمارے گناہوں اور بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جس کے بنیاد پر اللہ ہم سے ناراض ہے اور اپنے گھروں سے بھی اللہ نے ہمیں دور کر دیا ہے لہذا اس رات کو غلیمت جان کر ہم اللہ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑا کر آنکھوں سے آنسو بہا کر دعا کریں اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی عبادات کو اپنے گھروں میں کرنے کا حکم فرمایا ہے مسجدوں میں اکتہ ہو کر صرف فرض نماز کے لیے کہا گیا ہے اور نفل عبادت جو بھی ہے اس کا گھروں میں کرنا عام حالات میں بھی افضل ہے عام دنوں میں جبکہ یہ کرونا وائرس یا کوئی بیماری نہ بھی ہو تو بھی نفل عبادتوں کا کرنا اپنے گھروں کے اندر زیادہ ثواب کا باعث ہے اور جب ایسی حالت میں کہ پورے ملک میں لوگڈاؤن کی کیفیت ہے اور پورا ملک اپنی جگہ پر تھم گیا ہے اور مسجدوں کے اندر اکھٹا ہو کر نماز باجمات ادا کرنے کے اوپر بھی روک ہے اور انسانیت کے تحفظ کے لیے یہ وقت کا تقاضہ ہے اسی لیے تمام دنیا کے علمانے اور ہندوستان کے علمانے اور مفتیان کرام نے بھی تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کر رکھی ہے کہ فرض نمازوں کو بھی اپنے گھروں کے اندر چند افراد مل کر ادا کیا کریں اور مسجدوں میں استعمال اور بھیڑ سے پرہیس کریں چونکہ یہ بیماری ایک دوسرے کے آپس میں سٹنے سے ملنے سے اور قریب بیٹھنے سے اس بیماری کے پھیلنے کا خدشہ ہے لہذا مسجدوں میں اپیل کی گئی اور تقریباً تمام لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے لیکن آج شب براد کے موقع پر بہت سارے حضرات شاید عبادت کی للک میں اور عبادت کے شوق میں مسجدوں کی طرف بھاگنے کا اور جانے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ان سے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ویسے بھی عام حالات میں نفل عبادت کا گھروں میں کرنا زیادہ ثواب ہے اور زیادہ افضل ہے اور ایسی حالت میں جبکہ فرض نمازوں کی ادائیگی کے لیے بھی مسجدوں سے روکا جا رہا ہے تو نفل عبادتوں کو تو خاص کر اپنے گھروں کے اندر ادا کرنا چاہیے اس لیے میں تمام مسلمانوں سے اپیل کرنا کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر عشاء کی نماز بھی ادا کریں اور عشاء کے بعد سے جس وقت تک جتنا ہو سکے جن سے وہ اپنے گھروں میں عبادت کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں ذکر و حسکار کریں اور مسجدوں کے اندر اکھٹا ہو کر عبادت کرنے کی کوشش نہ کریں ویسے بھی شریعت میں اس بات کا بالکل ثبوت نہیں ہے کہ نفل عبادت کو جمع ہو کر کیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ اور بزرگان دین کسی کے بھی عمل سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کبھی بھی شب برات کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا بزرگان دین نے کبھی بھی مسجد میں جمع ہو کر کوئی عبادت کی ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے تمام برادران اسلام کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں ذکر و حسکار کریں تلاوت کریں اور مسجدوں میں آنے کی کوشش نہ کریں عشاء کی نماز بھی اپنے گھروں میں پڑھیں اور عشاء کے بعد عبادت بھی اپنے گھروں میں کریں اور جو قبرستان ہم جاتے ہیں حالات کے پیش نظر ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے گھر سے ہی اپنے مرہومین اپنے آباؤ اجداد اپنے ماں باپ کے لئے فاتحہ پڑھ کر عیسال سواب کریں اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح قبرستان کے اندر سے سنتا ہے اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر سے بھی سنتا ہے وہ سمی ہے وہ بصیر ہے وہ بہت زیادہ سننے والا ہے لہذا ہم قبرستان میں جا کر جو دعا کریں گے اور جس طرح اللہ قبول کرے گا اسی طرح ہم اپنے مرہومین کے لئے جب اپنے گھروں سے ہی سال سواب کریں گے تو اسے بھی اللہ سنے گا اور قبول فرمائے گا لہذا قبرستان میں جانے سے پرہز کریں اپنے گھروں کے اندر عبادت کریں اور آخری شب کے اندر اپنے مرہومین کے لئے عیسیٰ لے سواب کریں دعا مغفرت کریں پوری امیلت اسلامیہ کے لئے دعا کریں اور موجودہ حالات کے صدرنے کی اور اس بیماری اور وبا کے پھیلنے سے رکنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اور سب مل کر اللہ سے دعا کریں اور اپنے گھروں میں عبادت کریں اور کل جمعہ ہے کل روزہ بھی مستحب ہے پندرہویں تاریخ کا شابان کا روزہ رکھنا مستحب ہے لہذا جن حضرات کو اللہ نے صلاحیت دی ہے اور طاقت رکھتے ہیں وہ روزہ رکھیں روزہ سہری کا جو آخری وقت ہمارے شیرگاہ کی علاقے میں ہے وہ چار بچ کر پندرہ منٹ تک ہے یاد رکھا جائے چار بچ کر پندرہ منٹ تک آخری وقت ہے لہذا چار بچ کر پندرہ منٹ یعنی سبا چار بجے سے قبل قبل سہری فرما کر روزہ کی نیت کر لیں اور کل روزہ رکھیں بس اسی کے ساتھ اپنی بات میں ختم کرتا ہوں امید ہے کہ جہاں تک بھی ہماری آواز پہنچی ہوگی ہم سب مل کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہر مسائب سے پریشانیوں سے ہم سب کی حفاظت کریں ہمارے ملک کی حفاظت کریں تمام انسانیت کی حفاظت کریں و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين ملک کی حفظ